بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں جب کوئی پاک فوج کا آفیسر یا جوان اپنی جان اس ملک پر قربان کرتا ہے اور اس کا جنازہ جب شہر میں محلے میں پہنچتا ہے تو لوگوں کا ایک ایک کہرام مشتا ہے اور اس شہید کے احترام کے اندر لوگوں کی پاک فوج کے لیے محبت بہت بڑھ جاتی ہے اور اگر شہادت پہ شہادت ہوتی جائے تو یہ قوم جو ہے وہ ہر چیز بھول جاتی ہے اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کیوں یہ فوج اس پبلک سے ہے اس قوم سے ہے اس قوم کے بچے ہی فوج میں گئے ہیں جنہوں نے اپنی جاننے اس وطن پر نچھاور کی ان شہادت کی وجہ سے ہماری جو عوام ہے جس کے اندر میں بھی شامل ہوں پچھلی چیزیں ہم بھول جاتی ہیں کہ ہمارے پیچھے کیا ہوا اگر ہماری ایک انگلی بھی کٹ چکی ہو اور کچھ عرصے بعد دوسری انگلی کٹے تو جو پہلی انگلی کی جو درد ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اگر تیسری انگلی کچھ عرصے بعد کٹ جائے تو پھر پہلی انگلی کو تو ہم بھول ہی جاتے ہیں یہ ہماری قوم کا علمیہ ہے اور یہی اس علمیہ کو جو کرمنل گروپ ہے وہ کیش کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کیا جائے اب میں جس ٹاپک پہ آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جانی پیپل اور پاکستان کو بے فکوف سمجھا جاتا ہے اور بے فکوف طریقے سے ہی آپ کو ہینڈل کیا جاتا ہے یعنی کہ ان کا طریقہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پکڑے جاتے ہیں یعنی کہ وہ بے فکوف کو ہینڈل کرنے کے لیے بے فکوف کا طریقہ یعنی یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں جو کہ کرمنل مافیا ہے کچھ عرصہ پہلے جو مریم سفتر ہے اور جو اس کے ہواری ہیں اور اس کا باپ ہے انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ how it is possible کہ ہم اپنے جو کرمنل کیسز ہیں جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو اب چھپا سکے ان سے نکل سکے ان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ لوگوں کو بلیک میل کیا جائے لوگوں کی ویڈیوز بنائی جائے لوگوں کی آرڈیوز ریکارڈ کی جائیں لوگوں کو خریدا جائیں اس انداز میں جب وہ بک جائیں گے ان کو اداروں میں ارجسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد اپنے کیسز انہی سے ہینڈل کروائے جائیں گے اور یہی ہوا کہ نواز شریف نے اپنے دور کے اندر ہی پہلے وہ وکیل کرتا تھا پھر وہ اس نے جج کیے اس کے بعد اس نے عدالتیں کرنا شروع کر دیں اور فائنلی اس نے آرمی چیف کو بھی کر لیا تھا یعنی کہ اپنا غلام خریدار اور اس کے لیے بھی اس کی ویڈیو بنا کے جو مریم سفدر ہے سفدر کہ لیں جاسم کہ لیں اس کے ساتھ بہت سارے نام اس کے ساتھ جڑتے ہیں اس عورت کے جو کردار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کے بارے میں ایسی بات کرتا ہوں لیکن وہ عورت کہنے کے قابل نہیں ہے وہ اتنی بند کردار اور اتنی جری ہوئی عورت ہے اور اس نے اپنے عرض گرد بھی ایسی ہی عورتیں لگائیں اور ان کو استعمال کرتی ہے لوگوں کو ورگلاتے ہیں لوگوں کا جو ایمان ہے وہ خریدتے ہیں اور کسی کو پیسے سے کسی کو جسم سے اور ان کی ویڈیو بنا کے پھر ان کو بلیک مل کیا جاتا ہے اب بعد یہ ہے انہوں نے حکومت میں آ کے اپنے کیسز تو ختم کر لی ہے لیجیسلیشن کر لی تمام کیسز جو ہے وہ فینش آلموسٹ ہو چکے ہیں اب اینڈ پہ مسیمت کیا ہوئی کہ آرمی چیف جنرل کمر جوہد باجوا کی وجہ سے کیونکہ اس ریسپونڈ کیا عوام کے اندر فوج کے بارے میں بہت ایک غصہ پایا جاتا ہے فوج کے اندر حقیقت میں باجوا کی ڈسلائکنگ مجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ وہ بول نہیں سکتے ایک ڈسپلیٹ آدارہ ہے لیکن جو پبلک ہے ان کے اندر ایک غصہ ضرور ہے کہ اس فوج کی وجہ سے کر کے وہ یہ کہتے ہیں اس فوج کی وجہ سے کر کے یہ کرپٹ مافیا ہمارے اوپر آ گیا حالانکہ ایک بندے کی فوج نہیں ہے یہ ہماری سات لاکھ کی فوج ایک بندے سے ٹھیک ہے اس کی کمانڈ تھی لیکن ساری کی ساری نائنٹی نائن پرسن نائن پرسن فوج اپنی عوام کے لیے مرتی ہے اس پاکستان کے لیے مرتی ہے لیکن کرپٹ لوگوں کے لیے نہیں مرتی ہے اگر ہم اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اپنا خون پیش کرتے ہیں تو ان کرپٹ مافیا کے لیے نہیں پیش کرتے ہیں لیکن اب کیا ہوا ہے کہ جب باجوہ صاحب نے بھی کرپشن کر لی وہ باجوہ صاحب بھی جو تھوڑا سا وہ سمارٹ ان لوگوں کی وجہ سے ہے اب انہوں نے جو کرپشن کی انہوں نے کہا کہ اب میرے اوپر جو ہے وہ کیسز نہ چل سکے اس کا کیا کیا جائے انہوں نے سب سے پہلے اپنے جتنے کرپٹ قسم کے مافیا بد کردار قسم کے لوگ تھے ان کو مختلی جگہ پہ ارجسٹ کیا تاکہ وہ لوگوں کے کپڑے اتارے ہیں ان کو ننگا کریں ان کو بلیک مل کریں ان کے خلاف پورے پاکستان میں مقدمہ درج کیے جائیں انہوں نے اس پاور کو ابیوز کیا اب یاد رکھئے گا جب کوئی بندہ اس طرح کی ابیوز کرے گا پاور تو پھر کیا ہوگا کہ مزید نفرت کریئیٹ ہوتی ہے بیٹوین آرمی ان پبلیک کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ آرمی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ہم لوگ جو ویٹرن ہیں ہم چیخو پکار کرتے رہے لیکن اس ظالم نے اس بد کردار جنرل کمر جوید باجوہ نے ویٹرن کے ساتھ بھی ظلم کیا ان کی پینچنیں بند کر دی ان کی میڈیکل بند کر دیا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کمر جوید باجوہ جو تمہیں چاہیے میری پروپٹی لے لے جھکوچھ لے لے میں تو جان دینے والا بندہ وہ جو جان بندہ دیتا ہے اس ملک کے لیے ان کو نہ پروپٹیز کی فکر ہوتی ہے نہ پینچن کی نہ کسی چیز کی لے لے جہاں تُو نے اتنی بلینز آف ڈالر لے لی میری بھی پیسے لے جا جب موج بنا وہ اس کی رب اس کی ذات جو ہے میری لیے بہت ہے وہ رب کے ذات ہی میری لیے بہت کچھ ہے میری عوام کی محبت ہی میری لیے بہت کچھ ہے اینی ہاؤ یہ میری بات یاد رکھ جب یہ ہوا کہ جنرل کمر جوید باجوہ نے اپنے خیلاف کیسز نہ چلنے کی نہ چل سکیں اس کا ایک پلان ملایا اس پلان کا کیا نتیجہ تھا کہ یار ایک ٹریجڈی کی جائے جو کہ پبلک اس کی طرف جائے ان کا دھیان اس طرف جائے ایون ویٹرن کا دھیان اس طرف جائے جو میرے فوجی ہیں ان کا بھی دھیان اس طرف جائے کہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ہمارے آفیسر شہید ہو رہے ہیں ہمارا اس طرف دھیان جائے اور ہم اپنے پورے جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں اور پیچھے بھول جائے کہ ہمارے ساتھ پیچھے کیا ہوا کتنی کرپشن کی کس کس نے کی اور یہ اس کو کھینچا جائے کچھ سال کے لیے دو سے تین سال کے لیے کھینچا جائے تاکہ وہ ملک کے اندر اپنا سیف رہ سکے اور اس کے خلاف کیس نہ کھل سکے اس کے بعد کیا ہوگا دو یا تین سال کے بعد باجوا صاحب پیسہ تو باہر پہلے لے گئے ہیں بچوں کے نام بیوی کے نام آئل انڈسٹری لگائیں کچھ بھی کریں بلجیم آئیں کہیں بھی کسی بھی ملک پہ جائے انہوں نے اپنا کام کر لیا لیکن اپنے خلاف جو مقدمات ہیں وہ نہ چل سکے ہم جیسے جو وطن کے اوپر مر مٹنے والے لوگ ہیں ان کی جانوں کے ساتھ کھیلا جائے ان کو ٹیررینس کے سامنے کر دیا جائے اور وہ ٹیررینس کون ہے جس کو میرے بچوں نے اپنے خون کی قربانی دے کے اس کو گرفتار بھی کروایا میرے بچوں کے اس بندیرے سار کٹے ان کی جسم کے ٹکڑے کیے اس کو سزا موت ہو گئی لیکن جنرل کمرجویت باجوہ نے اس کو پلان کے تحت اپنے سینے سے لگا کرکا اس قاتل کو ظالم کو ٹیررینس کو حالکہ اس کو سزا موت ہو گئی تھی اب کیا ہے کہ جب رجیم چیز کروائی جنرل باجوہ نے تو اس کے ساتھ ہی اس ٹیررینس کو بھی چھوڑ دیا کہ جاؤ جا کے گروپ بناو جاؤ جا کے ایک پھر دبارہ ارگنائز کرو ٹیررینس کو اور ٹیررینس ایکٹیوٹیز کرنی شروع کر دو تاکہ میری فوج کے جوان جب جائیں گے تو دیفنیٹلی کچھ ادھر سے مرے گے کچھ میری جوان مرے گے جب جوان مرے گا تو اس کی ڈینڈ باڈی کہ ادھر جائے گی خنلوں میں جائے گی پبلک میں جائے گی پبلک میں پھر ہوئی محبت کریئٹ ہونا شروع ہو جائے گی پریشن کریئٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس دوران لوگ بھول جائیں گے کہ جنرل کمر جوید باجوا نے اس ملک کے ساتھ اس میری فوج کے ساتھ کیا کیا ہے میرے شہدوں کے خون کے ساتھ کیا کیا اور ان کرپٹ لوگوں کو کیسے اس نے کرپشن سے بچا دیا یہ اس کا جو پلان وہ اس وقت ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے میرے پاکستانیوں اس وقت ایگزیکیوٹ وہ پلان ہو چکا ہے میرے بچوں نے جان دینا شروع کر دیا ان کی جان ان لوگوں نے ٹیررینس نے لینی شروع کر دیا ہمیں ٹیررینس کے سامنے ایک دفعہ پھر کھڑا کر دیا کس نے کھڑا کیا یہ جو مجودہ حکومت ہے اور ان کا جو فسیلیٹرٹر جنرل کمر جوید باجوا آپ یقین کیجئے وہ اتنا بزدل انسان ہے اتنا بزدل انسان ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیسے اوپر پہنچ گیا وہ ٹارچر نہیں سائے سکے گا اس کو اتنا ہی نہیں سائے سکے گا کہ اس کے خلاف کیس ہونے شروع جائیں گے مجھے اس اللہ سے یقین کیجئے پوری عمید ہے وہ میرے خواب میں دیکھا تھا وہ رینگ رینگ کے پاؤں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور اس کی جان نہیں نہیں کر رہے یاد رکھیے گا اس کو ایک تیر ہارٹ اٹیک ہوگا برین اٹیک ہوگا وہ مرے گا اور قبر کے اندر اس کی لوبی تڑپے گی کیونکہ اس نے میرے اس بچوں کے لیے ٹیرنس کریئنٹ کیے ایک وہ ہوکہ ایک وطن کا رکھوالہ ہوکے اس ملک کا کمانڈر بانے کے اس کو اس عودے کی کوئی قدر نہیں رہی وہ چار ٹکوں میں بھک گیا وہ پیسے کو پیسے کو لے ڈوبا فر گوڈ سیکھ ایسا بات کیجئے ظالموں بات کیجئے یہ بچے ہم آ رہے ہیں جن کے خون کے اوپر ہم کرپشن کر کے ان لوگوں کو سوچ رہے ہیں کہ بول جائیں گے وہ جو بیٹھے ہیں لندن کے اندر جا کے بیٹی اور بیٹا اور بیٹے اور وہ شریف خاندار کہنے کو شریف دبا کے کرپٹ اور کرپٹ لوگ ہیں بدماش لوگ ہیں ادھر زرداری اور فضلہ وہ جو بولانا فضلہ جس اسلام اسلام ہر ڈیلی اسلام بیشتے ہیں ایک بد کردار ظالم انسان یہ سارے کا سارا گروپ انہوں نے پاکستان کو ختم کر دی میرے پاکستان کے انہوں نے جلا دی ہے میرے پاکستان کو حقیقت ہے بہت برحال کر دی ہے اس وقت بھی جو چیف جسٹس وہ بیٹھا ہوا ہے وہ سورپوٹروں تو لے سکتا ہے لیکن نہیں اس کی بھی جے میں کوئی گرم ہوئی ہوئی ہے جو جنجز ہیں جو بیٹھے ہیں وہ بکاؤ مال ہے انہوں نے عوام عوام کے لیے کچھ نہیں کیا میں صرف ایک سوال کرتا ہوں ایک چیف جسٹس سے ایک سوال یہ جو لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے نیشنل اسمبلی نے کانسیشوشن کے مطلب اب ایک وہ لیجسلیشن کرتے ہیں پیپل ہو پاکستان کے لیے جو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے اس کی لیجسلیشن کی جاتی ہے یہ لیجسلیشن نہیں کی جاتی کہ جو میری کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ تو کانسیشوشن کا فوٹ مال بنا دیا تو کی چیف جسٹس آپ آپ سو موٹو لے سکتے ہو اس کی اوپر بھی ان کو کیک اٹھ کر سکتے ہو ان کو ریسٹ کروا سکتے ہو لیکن آپ بھی ساتھ ملے ہو آپ بھی ہمارا خون بیچنے کے لیے لگے ہو آپ کو شرم نہیں آتی یہ خون دینا اتنا آسان نہیں ہے یہ جان دینا اتنا آسان نہیں ہے یہ ان سے پوچھو ان ماں سے پوچھو ان بیواؤں سے پوچھو ان جاتیم بچوں سے پوچھو ان کے پھر کیا گزرتی ہے تم چار ٹکوں کے لیے چار ٹک کے لیے میرے ملک کے میرے لوگوں کا سعودہ کر رہے ہو تم ظالم ہو کچھ حیاء کر لو کچھ شرم کر لو اس وقت صرف دو بندی میں جو حکومت میں صدر علوی اور مجودہ چیف آفارمی سٹاف جنرل آسل خدا کے لیے ہاتھ بندی ہے میرے ہاتھ دو میرے آپ جونیو بھی ہو میرے ہاتھ بندی ہے خدا کے لیے اس پاکستان کو بچا لیجئے خدا کے لیے ان تمام کرپ لوگوں کو غداروں کو گرفتار کیجئے ان کی مثالیں بنائیں ان کی مثالیں بنائیں گے تو خدا کی قسم محبت میرے پاکستان اور میرے پاکستان آرمی کی انشاءاللہ تعالی وہی ہوگی جو پہلے تھی ان کو سوائے دیں بجائے کہ اپنے بندے شہید کروا کے لوگوں کو ان کی کرپشن بولانے کے لیے یعنی کہ بھول جائیں وہ کریں یہ قابل قابل قبول نہیں ہے تو خدا کے لیے آپ کو سٹیپ لینے ہوں گے اگر کانسٹیوشن کی بات ہے تو کانسٹیوشن ان لوگوں نے کون سا کانسٹیوشن کے حساب سے لیجیسلیشن کی ہے کون سا کانسٹیوشن چلا رہے ہیں کرپشن بھی کیے جا رہے ہیں ظلم بھی کیے جا رہے ہیں وہ میری فوج کے جوانوں کو میری آفیسز کو بروائیں بھی جا رہے ہیں صرف اس جیسے کہ کیس ختم ہو جن کے لوگ بھول جائیں ایسا نہیں چلے گا خدا کے لیے میری لوگوں سے بھی ایک ریکویسٹ ہے خدا کے لیے اس فوج کے ساتھ کریں یہ آپ کی فوج ہے فوج کا ساتھ ہی جئے گا لیکن ہم نے اپنی گمدے انڈے پکن دیئے ہیں عوام کی طاقت خدا کی قسم اتنی ہے کہ کوئی کوئی کچھنی کر سکتا فوج ہمیشہ عوام کی ہوتی ہے فوج ہمیشہ پبلک ساتھ کھڑی رہے گی لیکن پلیز میرے لوگوں یہ سوچو کہ کب تک حلیم کھا کے کھوتے کو شیر کہتے رہو گے کب تک چار ٹکوں پہ دو سو روپے پہ ایک مردہ بھٹو کو زندہ کرتے رہو گے ختم کرو ان چیزوں کو اللہ کو یاد کرو مولا فضولہ کوئی اسلام والا باغنی اور منافق انسان ہے میرا یہ لوگ اس خوب سے کہ میرے عوام خدا کے لیے مت بولیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا پیچھے وہ بھی یاد رکھئے اور ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ بھی یاد رکھئے عمران خان کا ساتھ دیجئے وہ سچا لیٹر ہے اس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہاتھ دھو کے جنرل فیض حمیر کی پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے کے چھوڑنا نہیں ہے یہ سب ظالم اس اس کو قتل کریں گے جو ان کے خلاف گواہ ہے میں بھی گواہ ہوں لیکن میں کھڑا ہوں میرا آخری سانس بھی اس پاکستان پاک فوج کے لیے حاضر ہے آج کے لیے اس وقت کے لیے اتنے ہی کھاوی پھر بولتا رہوں گا پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ سلام علیکم